گزشتہ دنوں میں نے مقتدرہ کی طرف سے ایک ملاقات میں رکھی گئی شرائط کا ذکر کیا تھا جنہیں جھٹلانے کی صورت میں دو دھمکیاں دی گئی تھیں کہ جن کا الیکشن سے پہلے کے محول میں تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہوتا ایک کا نکتہ آغاز وہ کردار کشی کی مہم تھی جو بشرا بی بی کے خلاف چلائی گئی تاکہ ان پر پریشر ڈالا جا سکے اور وہ خانس آپ کو ڈیل پر آمادہ کریں اور اس کے لیے دباؤ ان کی ذات تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ ان کے بچوں تک کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی وہی سلسلہ ہمزیر حراست ان پر ذہنی تشدد اور ان کو جسمانی طور پر کمزور کرنے کے لیے روا رکھ رہے گئے سلوک کی صورت میں دیکھ رہے ہیں مقصد ان کو توڑنا اور انہیں تکلیف دے کر خانس آپ کو مجبور کرنا ہے اس وقت چرائط پر آمادہ نہ ہونے کی صورت میں خانس آپ ان سے وابستہ افراد اور پارٹی پر سختنیاں بڑھانے کا اندیہ بھی دیا گیا تھا جس کے بعد ہی کاغذات نامزد کی چھیننے، مسترد کرنے، پارٹی سے انتخابی نشان لینے اور امیدواروں کو جبرن انتخابات سے دستبردار کرنے جیسی کاروائیاں کی گئی دوسری دھمکی، میدے کی خرابی کے حوالے سے ان دنوں چلنے والی خبروں کا حوالہ دے کر کی گئی کہ طبیعت تو خانس آپ کی ویسے بھی ناساز رہتی ہے مزید طبی مسائل بھی ہو سکتے ہیں بعد اعزا یہ مستنب معلومات موصول ہوئی کہ اگر عمران خان ڈیل پر آمادہ نہیں ہوتے تو ان کا مصر طرز پر کوئی بندبست کیا جائے گا صاحب علم یہ اشارہ بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں بشرا بی بی کی جانب سے تب اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کی صحت اور تحفظ کے حوالے سے پٹیشن دائر کی گئی جسے تقریباً دو ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق سماعت کے لیے نہیں مقرر ہونے دے رہے انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی سے حواس باقتہ قوتیں جہاں دیگر سازشیں اور چالے چل رہی ہے وہاں بشرا بی بی کے ساتھ حراست میں روا رکھا گیا سلوک ان کے حوالے سے موصول ہونے والی خبریں اور ڈیل نہ کرنے کی صورت میں ان کو دی گئی دھمکی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان کے وقلہ سے استدا کرتا ہوں کہ ان کی زندگی کو لاحق خطرات اور ان سے روا رکھے گئے غیر انسانی سلوک سے فوراں عدالت کو آگاہ کریں میں نہایت اخلاص اور تحمل سے مقتدرہ کو بھی متنبع کر دوں کہ اپنی انا کی جنگ اور طاقت کے نشے میں خدا نہ خاستہ کوئی قدم ایسا نہ اٹھائیں جو نہ قابل تلافی ہو کیونکہ نہ یہ مصر ہے اور نہ عمران خان محمد مرسی آپ کی ہر دھمکی اور ہر چال سے آگئی ہے بہتر ہوگا آگ سے کھیلنے سے اشتناب کریں